سیروزہ قومی سمینار باونوان نواب مرزا خان داگ دہلوی اہد حیات اور فکروفن کے موقع پر شامی افسانہ کے اس پور رونک محفل کی ابتدا کا وقت ہوا چاہتا ہے اب میں عدبند گزارش کرتی ہوں کہ پروفیسر حمید سہروردی صاحب اپنا افسانہ پیش کریں پروفیسر حمید سہروردی صاحب پروفیسر حمید سہروردی صاحب صدر نششت محفل شامی افسانہ پروفیسر بیگ افسانہ صاحب اور میرے ساتھی افسانہ نگاہ میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامائین کی خدمت میں افسانہ پیش کر رہا ہوں افسانہ کا علمان ہے خدمن حیات یہ افسانہ خطوط کی شکل میں ہے اس طرح مجھے کچھ سمجھ میں آیا ہے ویسے میں نے اس کو لکھنے کی کوشش کی ہے دیکھئے میری کوشش کہاں تک کامیاب ہے ہائے وہ دن کے میسر تھی ہمیں ذات نہیں روز معشوق نیا روز ملاخات نہیں نواب مرزا خان نے اپنے سورکے سے پانچ تہشدہ لفافے بڑی لاپلوائی سے نکالے اور ایک آرام دے کرسی پہ بیٹھ گئے لفافہ کھولتے ہوئے اس کے چہرے پر تلخ مسکراہت پھیل گئی لفافہ خالی لفافے کو میس پر رکھتے ہوئے اس نے ان پانچوں لفافوں پر نظر ڈالی جس میں اس کے شادی کے دعوت نامے تھے اس کی اپنی شادی کی خبر جیسے ہی اسے اپنے والد خبلہ نواب شمشدین خان سے ملی تھی وہ بلکل بدھ بن گیا وہ جانتا تھا کہ فاطمہ بنت یوسف حسین خان لاکھ کواری سہی مگر اس کے والد کے فیصلے بہت اخل مندانہ اور نابدلے والے تھے نواب مرزا خان نے پہلے چٹھی پر نظر ڈالی پیارے نواب مرزا نواب مرزا وہ شام تمہیں یاد نہیں ہوگی مگر وہ شام تو ضرور یاد ہے کہ ہم روز یہاں عثمان ساگر کے قدار آباد کرتے تھے آج بھی جب اس ساگر کے خریب بیچی تمہارے بارے میں سوچ رہی ہو اس ساگر کی لہرے مجھے اپنے ماضی کی طرف لے جاتی ہے اور میں خود کو چار منار کے اس گوشے میں پاتی ہو جہاں تم نے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بات مجھ سے کہی تھے آج تمہاری محبت کا چاند نہ جانے کیوں کالے محیب آسمانوں کی پیچھے چھپ گیا ہے نواب مرزا تم نے وہ وعدہ تو کیا تھا کہ گاؤں پہنچتے ہی خود خود کے ذریعے اپنی محبت کی بارش کروا گے اور کچھ دن بعد مجھے اپنا لوگے اب دیکھو نا اس ساگر کی لہر مجھے گوڑکنڈا کے اس ویران گوشے میں لے جا رہی ہے جہاں تم نے محبت کے شروفیں میرے دعوان میں دکھے تے ہوئے کہا تھا محبت کی کشتی میں اگر تم ساتھ دو تو اس دنیا کا کوئی سمندر اپنی چنگھار کی ہوئی لہروں سے مجھے ڈرا نہیں سکتا اور میں اپنی چاہت کی چپوں سے ایک انجانے جدیری پر پہنچوں گا جہاں صرف میں اور تم ہوگی نواب مزہ یاد کرو وہ لمحات جب میری آنکھوں سے ہر منظر ختم ہو تکا تھا اور ہر جگہ مجھے تمہاری اپنے محبت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا کہاں تک لکھو آج مجھے اپنی حالت اس کشتی میں بیٹھے ہوئے مانجی کی طرح لگتی ہے جس کے ہاتھوں سے سمندر کی بے رحم لہروں نے چپوں چھین لیے اور جگہ جگہ محیب بھمر اپنے موں کو لے اس کشتی کو تک رہے ہیں نواب مرزہ کم از کم یہ خرچی لکھ دو بہت پریشان ہوں میری حالت بالکل اس ساگر کی طرح ہے جو اپنی بیچینی کو لہروں سے ظاہر کر رہا ہے یہ جلدی آؤ اور دیکھو میں آج بھی شام کے ساتھ آجی ہو تمہاری یادن کو سمیتھے کبھی اس گلی میں نقش و دیوار کبھی اس برز میں تصفیر غم صرف تمہاری مونید بیگم اور مونی بائی حجاب دوسرا خط ہے نواب مرزہ خان برندابن شاید اس نام کے ساتھ کی ذہن میں وہ لمحات یاد آجائیں گے جن لمحوں میں تمہیں چند وعدے اور چند آوے کیے تھے وعدے تو وعدے ہی بن گئے ہیں تمہاری صورت تو درکنا تم نے گاؤں جا کر ایک خط بھی نہیں لکھا رہے تمہارے وعدے تو ان میں سے ایک دعویٰ تھا انویٹڈ کاما میں محبت کی سرزمین پر تم سے ملے کے لیے راہ میں آنے والے سہراؤں میں بھٹکتا وہاں محبت کی نہریں کھوتا چنار کے درختوں کے پاس محبت کا نغمہ آج بھی برندہ ون کی وہ سڑک جملے کی بازگشت دوہرائی گے اگر تم سننا چاہو تو نوہ مجزہ کہیں تم نے مجھ سے کرشن کی وہ راس لیلا تو نہیں ترچائی جب وہ برندہ ون میں گوپیوں کے سنگت دارتا تھا اور بیچاری رازہ پنگٹ پنگھٹ پر اس کا انتظار کرتی چھی میں اب بھی اس سڑک پر تمہارا اتدار کرتی ہوں اور تھک کر واپس لوٹتی ہوں کیا تمہارا دل اس سڑک سے بھی سخت ہو گیا ہے ہائے نواب مجزہ تمہیں اسی تو نہ تھے جلدی سے اپنے وعدے پورے کرو ایک خاتھی لگ دو میری حالت ریگستان میں بھٹکے ہوئے اس پیسے مسافر کی طرح ہے جسے ہر جگہ سراب ہسراب نظر آتا ہے تمہاری تمہاری ہی صاحب جار صاحب جار تیسرا خط ہے نواب مجزہ خان کہہ رہے جن تم مجھ سے رخصت ہوئے تھے جب ہی نا جانے کیوں مجھے محسوس ہوا تھا کہ یہ لمبی ٹرین میری عارضوں کو کارٹی جائے گی اور حسرتوں کے دھریں کے سوا تمہیں میرے پاس نہیں رہے گا مگر پھر اس وہم کو محبت کی ایک بنیادی شرط سمجھ کر اپنے آپ پر غصہ آیا غصہ آیا تھا کہ تم ایسے بے وفا تو نہیں ہو سکتے مگر میرا خیال نہ ہو تو نہ صحیح میری امی کی بے نور آنکھوں کو اور بے نور اور بے نور نہ کرو یاد ہے جب تم امی سے میری شادی کا ذکر چھڑ دیتے تو ان کی آنکھوں میں کتنی چمک آ جاتی ایسا معلوم ہوتا البھر کے لیے دنیا کا سارا نور ان کی آنکھوں میں شمت آیا ہے روز تمہارے بارے میں پوچھتی ہیں اور میں روز نئے نئے بہانے تراشتی ہو مہد اس لیے کبھی تو تمہیں اپنے وعدوں کا خیال آ جائے گا اور تم اپنی تمام مصرفیات کو چھوڑے یہاں آ کر مجھے اپنا لوگے نواز مرزا میری چھوٹی ہمشرا کی معصوم خیالات تو مجرور نہ کرو ابھی وہ تمہیں پوچھتی ہے کہ نورٹر کامہ دولہ بھائی کب آئیں گے اب میرے چہرے پہ یہ سن کر بقول تمہارے جسم کا سارا خون سمٹ سمٹ گالوں میں نہیں آیا تھا بلکہ فکر تردد کی بے شمار لکیریں چہرے پر آیا ہو جاتی ہے اور میرا جواب نہ پا کر میری ہمشرا میرا مو تکی رہ جاتی ہے کہا تک تمہیں گے عبداللہ ہو تم بھی تو نہ بھولو گے خدا رہا جلدی آ جاؤ اپنے کہے ہوئے شیخ کا خیال کرو میرا طریق عشق جدا ہے جہان سے چلتا ہوں چھوڑ 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 کے ہر راہ مدر کو میں منتظر قانم چوتا خط ہے میرے اچھے نواب مدر نواب مدر بس اتنا ہی کنا چاہتی ہوں کہ تنہائی جس میں کسی کی چند یاد حسین یادوں کے ساتھ بے وفائی کا غمان ہوتا ہے بڑی جان لیوہ ہوتی ہے ہر چیز عجیب لگتی ہے پہلے جب انسٹی کی اونچی جگہ شام تمہارے انتظار میں کسی طرح تازہ اور شادا چہرے کی طرح نظر آتی تھی اب کسی دیمار کا چہرہ دکھائی دیتا ہے کبھی زندگی ایک حسین خواب نظر آتی تھی مگر اب تک اب ایک بھیارک خواب نظر آتی ہے جس میں تمہاری بے وفائی اور شک کے ساپ مجھے دستے ہوئے نظر آتے ہیں ان تمام باتوں کے باوجود اب بھی تمہاری محبت تمہاری محبت دھری باتوں کا خیال آتا ہے اور پھر میں سوہانے سوہانے خواب دیکھنا تیو کر دیتی ہوں ایک خواب جب تم نے رات کے اندھیرے میں انسٹی سے کچھ دون جیل کے پاس چہرے ہوئے کہا تھا امداجان میں یہاں گھر بناوں گا شہر کے ہنگاموں سے دون رات کی تارکیوں میں ہم اپنی محبت کے ذریعے جلائیں گے اور جیل کی پرسکون لہرے ہلکے شروع میں ہمارا پیار گنائے کرے گے آج بھی یہ گھر کا تصور میرے ذہن میں اسی طرح محشوظ ہے جب پہلے پہل اس کا احساس ہوا تھا جب میں نے تم سے ملاخن کہا تھا کہ کہیں یہ خواب کہ کہیں یہ خواب تو نہیں کہہ جا رہے ہو تم نے میرے لبوں پر اور پھر کہا تھا کہ خواب سے بڑی سچائی کوئی سچی سچائی کوئی چیز کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے انشان مر جاتا ہے تو اس کے خواب ایک دوسری شکل میں اُڑھاتے ہیں ہاں وہ خواب آج ایک دیانک انجھرہ لیے اُہر آئے ہیں اور مجھے ساری دنیا تاریخ بکھائیتی ہے ناوہ مزہ میرے خوابوں کو ادھو نہ مت چھوڑو دیکھو آج بھی میری آنکھوں میں ایک گھر بسا ہوا ہے جواب دو صرف دو دو بوڑھے تھی تمہاری اپنی انداز جائے آخری خطہ ہے نواب مرزا میرے جناب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ عاشق ہیں اور انداز بلکل معاشقانہ یہ آپ کی طور ترکھے نازو انداز کو استعمال کرنے کا ایک منصوبہ میں نے بنایا تھا مگر جناب جناب نے ہمیں احساس دلایا کہ آپ سے مجھے آپ سے ہی مجھے نازو انداز سیکھنے پڑیں گے پہلے تو روک جانا خط نہ لکھنا آنچیں ترانا ترانا وعدوں سے مکر جانا یہاں سے وہاں تقسم کے لطیف کے انداز نہاں کچھ خیال کرو یہ سچ ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہاں تم میرے لئے چاند کتارے توڑ رہو گے غالباً اس لئے شرمدہ ہو گئے مگر حضور میں نے کب یقین کر لیا تھا اس لئے دل سے یہ قدورت نکال دیجئے اور جلدی اپنے نئے نئے دعوے پیش کر دیجئے خیل سے وہ جھوٹے ہی شہی کیا محبت کبھی جھوٹ کے بغیر مکمل ہوئی ہے جس محبت میں جھوٹ کا انصر جس خدر ریاضہ ہوگا وہ محبت اتنی ہی جوان ہوگی اور غالباً ہم دونوں ابھی جوان ہیں کہ کم از کم یہ انداز شادی کے بعد اچھے لگتے ہیں آپ جتنا چاہیں آپ جتنا چاہیں جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے حد درجہ مصرفت تھی یا گاؤں میں نہیں تھا کسی عزیز کی مصرفت میں اپنے خوش و حوال بن کر چکا تھا میں سب باتوں کا یقین کرلوں گی جانبان محبت میں کیا نہیں ہوتا ایک آپ ہاں ہمارے ناہولے فی الحال بعد میں کچھے دھاگے سے وہ چھٹکا خیال رکھتے ہوئے چھٹکا خیال رکھتے ہوئے محبت مناغ کی باتیں ہو جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن محبت بجائے خود ایک مناغ نہیں غالباً آپ کو اس بات کا احساس ہوگا میں اپنا ایک ہی غم بیان کرتی ہوں اور یہ کہ آج کل میرے کانوں میں صرف کوشمنٹ کی گھنٹی سنائی دیتی ہے صرف آپ کی اکثر بھائی چچھوں کو پڑھنے کے بعد نوام مزرخ خان کا چہرہ ساکت ہو گیا اور وہ مشینی انداز سے ایک ہی مضمون کی پانچ چچھیں لکھی کہہ رہے فرض اور محبت کی جنگ میں ہمیشہ فرض کی جیت ہوئی ہے تاریخ کا کلیہ یہی ہے میری شادی ہے امی کی اپنی تمام محبت اپنے ہی دل میں رکھے میری شادی پر آوگے دیکھو کہ میں آخر آخر میں سہرہ وجائے کیسا رکھتا ہوں تمہارا نواب مرزا خان نواب مرزا خان نے ان پانچوں چچھوں کو شادی کے دعوت ناموں کے ساتھ مجیبائی صاحب جان جان خانم امدہ جان اور صاحبائی کی لفافوں میں بڑی احتیاط کے ساتھ بن کرتا گیا اور ایک اتنان کا تاثر چہرے پہ آیا ہوتا گیا لفافوں کو بن کر دینے کے بعد اپنی مریتوں سگر کو سلگائے ان پانچوں محبت ناموں کو آگ کی نظر کرتا اور سکتی بیارتا ہوا لفافی یہ گھر سے نکل پڑا محبت ناموں کی راہ کھرکی کی راہ سے اس سے بھی تیز فضا میں گردش کرتی رہی مندلِ عشق ہے یہ سرائے فانی رات کی رات تہہ جائیں تہننے والے بہت شکریہ مجھے موسیقی